جب بھی نا آپ پیپر پر ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ ایک چیز یوز کرتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پینسل اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں ڈیجیٹل دور میں بھی آپ اگر ڈرائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پینسل ہی یوز کر سکتے ہیں اڈوبیلیو سٹیٹر میں موجود ہے پینسل ٹو جس کے ذریعے آپ ریالیسٹیکلی بلکل پینسل کی طرح کی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اڈوبیلیو سٹیٹر کے اندر بھی اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے بلاب برش ٹو کیا ہے بلاب برش ٹو اور پینٹ برش ٹو تقریبا سیم ہیں لیکن حلکہ سا ان میں فرق ہے وہ آج ہم ڈسکرائب کریں گے تو چلتے ہیں اڈوبیلیو سٹیٹر کے اندر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پینسل ٹول اور بلاب برش ٹول آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پینسل ٹول اور بلاب برش ٹول کے بارے ہیں تو پینسل ٹول اور بلاث برش ٹول دو بہت ہی انکریڈیبلز ٹول ہیں جو اڈوب لیسٹیٹر کے اندر پائے جاتے ہیں پینسل ٹول بسیکلی جب آپ آپ ہینڈ رائنگ کرتے ہیں پیپر کے اوپر تو آپ پینسل کو یوز کرتے ہیں سیم انالوجی ہے جناب اڈوب لیسٹیٹر کے اندر مجود پینسل ٹول کی بھی لائک پینسل ٹول آپ ماؤس کے ساتھ تو کافی اچھے طریقے سے یوز نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ یوز کر رہے ہیں ایک تچ سینسٹیو ٹیبلٹ تو آپ اگر پینسل ٹول کو یوز کریں گے اور اگر آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہی فلیکسیبلیٹی ملے گی جو آپ کو پیپر پہ پینسل ٹول یوز کرنے سے ملتی ہے مجھے تو خود پینسل ٹول بہت زیادہ پسند ہے یوز کرنا تو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کام کرتی ہے تو جی یہ ہمارے پاس پینسل ٹول ہے ٹھیک ہے اگر آپ آئیں گے اپنے ٹول بار میں تو آپ کے شیپ ٹول سے نیچے آپ کو یہ ملے گا نا جو شیپر ٹول شیپر ٹول کے اندر آپ کو جناب پینسل ٹول ملے گا ٹھیک ہے پینسل ٹول کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جو برش ٹول کے ساتھ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے پینسل آئیکن کے اوپر تو آپ کو وہی سارے آپشنز دیے جائیں گے لائک اب اگر میرا جو سنائیڈر ہے نا فیڈیلیٹی کا وہ درمیان میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ درمیان میں ہوگا اور آپ کو یہ چیز ڈراغ کریں گے تو آپ کو کوئی خاص سموتھنت نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کچھ بھی لکھتے ہیں لائک آپ کو وہی سب کچھ دیا جا رہا ہے جو ایک پینسل یوز کرتے ہوئے آپ کو وہی نب دی جاتی ہے وہی سارے پیل جاتا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سٹوک کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پینسل کی ٹھیک ہے لیکن سب آپ ڈراغ کریں گے تو آپ کو پاتھ کی جو ویچ دی جائے گی وہ ایز ایک جسنی پینسل کی نب ہوتی ہے اتنی ہی دی جائے گی لائک سو اور اگر میں یہاں سے آپ کو بتاؤں فیڈیلیٹی کے بارے میں دیکھیں ہم نے یہاں سے نا ڈراغ کیا ایک لائن ٹھیک ہے اس لائن کو میں نے کرو کیا یہاں سے تو اس نے مجھے کوئی خاص سموتھنس نہیں دی ٹھیک ہے دی ہے اس نے مجھے سموتھنس لیکن اتنی نہیں دی جتنی اس کو دینی چاہیے دی ٹھیک ہے اگر میں اب دوبارہ ڈبل کلک کرتا ہوں اپنی پینسل کی اوپر اور یہاں سے اپنی سموتھنس کو کر دیتا ہوں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور اب اگر میں یہی سیم کرو لائن بناتا ہوں تو ذرا اب دوجہ کیجئے گا ہماری دونوں لائن میں سے کون سی لائن زیادہ سموتھنس ہے یہ والی یا یہ والی سموتھ ہے یہ والی سموتھ ہے نا کیونکہ اس میں ہم نے اپنے سموتھ سلائیڈر کو بلکل ہی سموتھ پر رکھا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں دبل کلک کروں اپنی پینسل کے اوپر اور اس دفعہ اپنے سلائیڈر کو رکھ دوں ایکوریٹ کے اوپر اور اگر اس دفعہ میں اب یہاں پر کرتا ہوں وہی سیم لائن میں نے ڈراغ کیا ہے تو دیکھیں ہم نے جو ڈراغ کیا ہمیں وہی ملی ہمیں کوئی سموتھنس نہیں ملی سموتھ کر رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں دبل کلک کروں مزید آپشن کی طرف تو ہمارے پاس فیل نیو پینسل سٹوک سے اگر آپ اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو جو کلر آپ یوز کریں گے فو فیل ہوتا جائے گا اس کے بعد کیپ سلیکٹیڈ ہے آلٹ کی تو تھاگل سموتھ ٹول ہے اور کیپ سلیکٹ ٹول ہے میں بات کرتا ہوں آلٹ کی تو تھاگل سموتھ ٹول ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اپنی لائن کو تھاگل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب سلیکٹو سے مطلب اس کو سموتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو سموتھ کرنے کیسے سموتھ کریں اس کے لئے آپ کو اپنے کی وارڈ سے دبانا ہوگا آلٹ کی جیسے آپ آلٹ کی دبائیں گے تو آپ کا جو ہوگا نا پینسل ٹول وہ چینج ہو جائے گا انٹو اے سموتھنس ٹول میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جہاں سے اس کو سموتھ کرنا چاہتے ہیں وہاں سمپلی اس کے اوپر ڈرائنگ کیجئے تو آپ کی لائن سموتھ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو اپنی لائن کو سموتھ کریں یہ تو تھا جی ہمارے پاس پینسل ٹول ٹھیک ہے اب آپ بات کرتے ہیں جی اپنے بلو برش ٹول کی بلو برش ٹول کیا ہے ٹھیک ہے بلو برش ٹول کیا چیز ہے اگر آپ یہاں سے میں یہ لیتا ہوں سٹار ٹھیک ہے میں نے یہ سٹارٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے فل نہیں کیا کسی طرح سے بھی اس کو خالی رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو سٹوک دے لیتے ہیں بلو برش ٹول میں اور میں یہاں سے اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پینٹ تو کرے گا لیکن میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز ہے ہم یہاں سے چیز کرتے ہیں اس کی کلر ٹھیک ہے ہم نے اس کو کلر نہیں دینا ہم نے بلو برش ٹول کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے بلو برش ٹول کو میں نے چوز کیا پھر میں نے اوپر آئے ہوں ٹھیک ہے اب جی میں نے کرنا کیا میں نے کام کرنا ہے بیہائنڈ ڈرائنگ موڈ میں یا سپیسیفک ڈرائنگ موڈ میں ٹھیک ہے اس وقت میں جو کچھ بھی پینٹ کروں گا وہ صرف ہمارے سٹار کے اندر شروع ہوگا ٹھیک ہے ہم جی بات کرتے ہیں بلو برش ٹول بلو برش ٹول کس طرح سے پینٹنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں بلو برش ٹول کے اوپر اس کو میں کلر دے دیتا ہوں لائک یہ مجینٹا یا پینگ کلر ٹھیک ہے سوری ٹو سی میں نے پھر سلیکٹ کر رکھا ہے اپنا سٹار اب میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو کلر دیتا ہوں وائٹ ٹھیک ہے تو دیکھیں میں یہاں سے ڈرائنگ کر رہا ہوں بلو برش ٹول کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارا جو سٹار تھا وہ فیل ہو چکا ہے بلو برش ٹول کے ساتھ تو دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں بلو برش ٹول میں اور ہمارے پاس صرف اور صرف ایک کلر ہے ٹھیک ہے ہم اس کلر میں کام کر رہے ہیں یہ کلر ہے ٹھیک ہے sorry to say میں نے اس کا اصل میں نا یہاں سے کلر سیکھ کرنا ہے بس کیلئے میں کام بھی کر رہا ہوں ڈرائی موڈ میں لیکن پھر یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ sorry to say یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ مت کرو ایسا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ بلد برش ٹول ہے ٹھیک ہے اس میں نا میں اس کے ساتھ ڈرائنگ کرنے جا رہا ہوں ٹرائنگ کرتا جا رہا ہوں ٹرائنگ کرتا جا رہا ہوں لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ یہ دیکھیں میں اس وقت اس کلر میں کام کر رہا ہوں نا تو یہ کلر ہے میرے پاس مطلب میں نے ایک لائن بنائی ہے اگر میں اس لائن کو اس لائن کے ساتھ انٹرسیکٹ کروں گا نا تو یہ سارا ایک بن جائے گا ٹھیک ہے اگر میں عام برش کے ساتھ ایسا کروں گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ دونوں سیپریٹ رہیں گے کبھی بھی نہیں ایک ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں سیپریٹ ہیں لیکن یہ دونوں جائن ہو جائیں گے اگر آپ کا کلر سیم ہے تو اگر آپ کا کلر سیم نہیں ہے تو یہ کبھی بھی جائن نہیں ہوں گے لائک دیکھیں میرے بات سنے لائک اگر میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں پنک کلر اور میں نے یہاں پہ ڈرائنگ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یوز کرتا ہوں یہاں سے ریڈ کلر اس کے بعد جی میں یہاں سے چوز کرتا ہوں یہاں سے میں sorry to say کیا ہوگیا مجھے خود پسائے نہیں چل رہا یہ میں blood brush tool میں ہوں یہاں سے میں نے blood brush tool select کیا اور میں نے یہاں پہ یہ ایک بہت ہی خوبصوری سی line track اس کے بعد جی میں جاتا ہوں واپس blood brush tool کی property میں اور یہاں سے میں اس کا color change کرتا ہوں into red اگر اب میں ان کو intersect کروں تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دونوں separate رہیں گے یہ بات یاد رکھے گا اگر آپ اپنے blood brush tool کے ساتھ drying کر رہے ہیں اور آپ ان کو join کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھے گا کہ دونوں کا color same ہو تب وہ join ہوں گے اگر دونوں کا color change ہو گیا ہے مطلب ایک آپ کے stroke color کوئی اور ہے اور ایک آپ کے stroke color کوئی اور ہے تو وہ آپ کے دونوں stroke یا دونوں line یا دونوں drawings ہمیشہ الادہ رہیں گے ایک نہیں ہوں گے اور اگر اب ہم بات کریں blood brush tool کی property کی تو اس کے لئے آپ نے double click کرنا ہے blood brush tool کے اوپر تو آپ کو وہ سادھی property دے جائیں گی جسے آپ use کر کے اپنے brush tool کو مطلب ہے کافی زیادہ advance کر سکتے ہیں اور یہ ایک advance چیز ہے تو یہی چیز آ جاتی تھی fidelity میں accurate اور smooth میں جو ہم نے pencil to میں بات کی ہے keep selected میں آپ کا past selected رہے گا merge only with selection ہاں جی merge only merge وہ ہوں گے جو selected ہوں گے جو آپ select کریں گے یہ میں کبھی اس کو use نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں آپ use کرنے کا کہتا ہوں اس کے بعد یہ جی آپ کے brush کا angle ہے کس طرح کا brush آپ use کرنا چاہ رہے ہیں like اگر آپ اپنے brush کا angle اس طرح سے use کرنا چاہ رہے ہیں اس angle پہ تو آپ simply وہ angle use کر لیں گے جو آپ اس کو use جس طرح کا angle آپ select کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو about pencil tool اور block brush tool مجھے پتا ہے درمیان میں تھوڑا سا confused ہو گیا تھا اس کے لیے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں باقی مجھے لگتا ہے جو ضروری تھا جو beginner تھا جو beginner کو معلوم ہونا چاہئے pencil tool اور block brush tool کے بارے میں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی زیادہ help ملے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرا نام شازے ملکوان ہے